موسیقی شرط پوار نے رویوار کو صاف کر دیا کہ دوہزار انیس کے لوگ سوہ چناووں میں ان کی پارٹی کانگریس کے ساتھ ہی گھٹوندن کرے گی انہوں نے کہا کہ مہناشرہ میں کانگریس اور ان سی پی مل کر کہ لوگ سوہ چناو لڑے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس اور ان سی پی صحیح طروپ سے لوگ سوہ چناو میں اترے گی اور کچھ انے صحیح ہوگی راجنیتک سنگٹھونوں کا ساتھ بھی لیں گے شرط پوار نے کہا ہے کہ سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر کہ کوئی بھرم نہیں ہے اگر ہوتا ہے تو دونوں پارٹیوں کے پرمک ہی سے حل کر لیں گے انہوں نے آگے کہا کہ راجع کی ارتالی سیٹوں میں سو چالیس پر سہمتی بن گئی ہے اور انہیں آٹھ سیٹیں جلد ہی تیہ کر لیے جائیں گے شرط پوار نے پوروی مہناشرہ کے گندیا کے کانگریس اور ان سی پی کارک کرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کرنے کے بعد مراتھی بھاشا میں اپنے ادھکاریک ٹویٹر کاؤنٹ پر ایسا اعلان کیا دوسرے ٹویٹر کے مادہم سے شرط پوار نے مدے پردیس اور چھتیز گھر کی ترج پر مہراشترا میں بھی دھان کسانوں کو پرتی کونٹل دھائی ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ کرشی اپج سمرتن ملے کو انتیم روپ دینے سے پہلے پروشی راجع کی دروں پر پرامرز کیا جاتا ہے لیکن مہراشترا سرکار نے اس کا پالن نہیں کیا اور اب پروشی راج سات سو روپے پرتی کونٹل ادھک دے رہے ہیں دراصل اپنی ساری باتوں کے بعد پوار نے کہیں نہ کہیں بیجی پی پر ایک حاملہ بھی کیا ہے بتا دے کہ شیٹ شیئرنگ کے معاملے میں ابھی ابھی بیہار میں جو گڑھوندن ہوئی ہے جو پارٹی جو انڈی اے سے ہالگ ہو کر کے رلس پی ابھی گڑھوندن جوائن کیا ہے اس کے اب مین جو ریزن تھا وہ تھا شیٹ شیئرنگ کا اس میں یا تو بھارتی جنتہ پارٹی نے دیڑ کیا یا شاید انہیں منانے میں نہ کامیاب رہی اور اس کے بعد انہوں نے نیتیس خمار کے پارٹی کے ساتھ فیوٹی فیوٹی شیٹ شیئرنگ کا پیٹن بنایا ہے ابھی یہ حالی میں جو بیدان سبا چناؤ ہوئے ہیں اس میں جو پانچ راجعوں کے ریزلٹس آئے ہیں اس میں بی جی پی کو تین ہندی راجعوں سے ستہ گوانی پری ہے جو بہت ہی چوکانے والا اور بہت ہی نیگیٹیو نیوز رہا بی جی پی کے لئے لیکن کہیں نہ کہیں موڈی ویب اور ایک ابھی بھی سنبھاونا ہے کہ موڈی دوہزار انیس میں پھر سے ایک اچھا خاصا مت لے کر کے آ سکتے ہیں لیکن جو سنبھاونا ہی دیکھ رہی ہیں راجعوں میں جس طریقے سے بی جی پی یعنی کی انڈی اے سے کئی پارٹی جو الگ ہوئے ہیں رل ایس پی چندربابو نائیڈو یا پھر ٹی آر ایس ان کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ بی جی پی کے لئے آگے کی راہ بہت ہی مشکل ہے وہیں خود مہناشترا کے بات کرے تو صرف سینا آئے دین بی جی پی کے اوپر حاملہ ور دکھائی دیتی ہے وہ آگے ابھی بھی یہ کنفیوزن بنا ہوا رہتا ہے کہ کیا صرف سینا دوہزار انیس کا لوگ سبت چناؤ بہت چناؤ بہت چناؤں ساتھ لڑے گی یا نہیں لڑے گی آج کچھ اور ریپورٹس آتی ہیں کل کچھ اور ریپورٹس آتی ہیں تو دوہزار انیس کا الیکشن پہلے سے ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے ہماری نظر بنی ہوئی رہے گی ہم پھر حاضروں کے بریک کے بعد ایک نئے سمچارک ساتھ ایک نئی نیوز کے ساتھ دیکھتے رہے ہمارا نیوز چینل اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ہماری نیوز چینل ہماری نیوز چینل